ماروف عدکارہ جوویری عباسی اور شمون عباسی کی سابزاتی عدکارہ انزلہ عباسی نے شادی کے ایک سال بعد شہر اور شادی سے متعلق تفصیلات بتا دی انزلہ عباسی نے ریلیشنشپ تھرپس تفشین انساری سے آگست دوزار تیس میں شادی کی تھی شادی کے تقریباً ایک سال بعد حال ہی میں دونوں ندہ یاسر کے مارننگ شو میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے اپنے رشتے اور شادی سے متعلق کھل کر بات کی دونوں کی جانب سے شادی اور تعلقات کی کہانی بتانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس پر لوگوں نے دلچسپ تفسریں بھی کیے ایک سوال کے جواب میں انزلہ عباسی نے بتایا کہ وہ پہلی بار تفشین انساری سے دوزار اکیس میں ہنزہ میں ملی تھی اور وہ اپنے بہت سارے دوستوں کے ساتھ وہاں گومنے گئی تھی انہوں نے بتایا کہ ہنزہ سے واپسی پر ان کی ملاقات بس میں ہوئی اور وہ پھر دو سال تک ایک دوسرے سے نہیں ملے لیکن پھر ان کے درمیان مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ادھاکارہ نے بتایا کہ تفشین انساری نے کچھ عرصے بعد ان سے اظہار محبت کیا لیکن وہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ ان سے محبت کرنے لگے ہیں دونوں نے بتایا کہ حرام کن طور پر دونوں نے ایک دوسرے کو شادی کی پیشکش نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود دونوں کو پتا تھا کہ وہ شادی ہی کریں گے اور خود بخود ان کے والدین بھی یہی سوچنے لگے کہ ان کی شادی کر دینی شاہیے انزلہ باسی کے مطابق والدہ نے ان سے تفشین سے متعلق پوچھنا شروع کیا جبکہ ان کے شوہر کی والدہ نے بھی ان سے متعلق پوچھنا شروع کیا اور پھر دونوں کی والدائیں ملیں اور ان کی شادی تیہ ہو گئی پروگرام کے دوران انزلہ باسی نے بتایا کہ اگرچہ ان کے شوہر ریلیشنشپ تھرائپسٹ ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں کا کریئر ملتا جلتا ہے کیونکہ اداکار بھی کسی نہ کسی طرح رشتوں اور تعلقات سے متعلق کام کر رہے ہوتے ہیں دونوں نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک ہی شہر صوبہ سندھ کے دار الحکومت کراچی سے ہے اور آنکن بات یہ ہے کہ بچمند میں دونوں خراب طبیعت ہونے پر ایک ہی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے تھے اور انہیں اس بات کا علم شادی کے بعد ہوا انزلہ باسی نے بتایا کہ ان کی شادی پر ان کے گھر والوں نے کوئی اتراز نہیں کیا جبکہ تفشین کے اہل خانہ نے بھی شادی کے لیے آسانی سے رضا مندی ظاہر کر دی جبکہ تفشین کے لیے